ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو کہ امام مسلم نے بیان کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اندروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقاکم فہوا اجدروا اللہ تصدروا نعمت اللہ کہ تم دنیاوی مسائل میں ہمیشہ اپنے سے درجے میں پیسوں میں حیثیت میں کم جو ہوتا ہے اسی کو دیکھا کرو اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو حیثیت میں مال میں سہولتوں میں کیونکہ اگر تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اس سے اس بات کی زیادہ امید بنے گی کہ تم اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اسے تم کم نہیں سمجھو گے اسے تم معاملی تصور نہیں کرو گے ناشکری نہیں کرو گے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ انسان کو قناع پسند ہونا چاہیے جتنا جو اللہ نے اس کے حق میں مقدر کیا ہے اس پر خوش رہے رضا مند رہے اور ناراضگی یا دوسروں کے مالوں پر نظر رکھنا دوسروں سے حسد کرنا یہ چیزیں شریعت میں بڑی ناپسندیدہ ہیں اور ان سے بچنے کا ایک بہت اچھا راستہ اللہ نے بتایا نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا جو بھی مسئلہ ہو دنیاوی مسائل میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو جس کے پاس پیسہ کم ہے صلاحیتیں کم ہیں جس کے پاس طاقت کم ہے جس کے پاس تندرستی کم ہے ایسی طریقے سے جس کے پاس سہولتیں کم ہیں اسے دیکھو تو کیا ہوگا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے مقابلے زیادہ آپ پہنسز کروگے تو اللہ کے شکر گزار بنوگے اللہ کے شکر گزار بنوگے اپنے سے اوپر نظر ڈالوگے اگر دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھوگے تو یاد رکھو اللہ کے ابھی سلام نے کہا کہ ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو جائے گی وہ کیا ہے اللہ کے نعمتوں کو کم سمجھوگے اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا اللہ کو یہ دینا چاہیے تھا اللہ کو وہ دینا چاہیے تھا جبکہ وہ اگر نیچے دیکھتا تو شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے بجائے اس کے وہ اس کی حالت بدل جاتی ہے شکایتی لہجہ بن جاتا ہے ناراضگی آ جاتی ہے اور قناع پسندی ختم ہو جاتی ہے مال کی حرص دل میں بیٹھ جاتی ہے دوسروں سے حسد کرنا شروع کرتا ہے جلن شروع ہو جاتی ہے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ مال فتنہ ہے یہ مال فتنہ ہے تو مال کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہا کہ انسان ہمیشہ اپنے اوپر نہ دیکھ کر اپنے نیچے والوں کو دیکھ لے بڑا اتمنان سے رہے گا